مردی کی جان کسان کی شان ہم نے امانداری کے ساتھ سرزتہ اور کسان کی اس سلسطہ نے کسان کے ساتھ اور کسان نے اس سلسطہ کے ساتھ امانداری کے ساتھ رہے ہمارے افکو کے ندیشک ایمانگ آپ کے فیڈریشن کے ادیش مانی رام سنگ جی جو ہماری جنرل باڈی کے سدیش سے ہیں مانی باکی بیویک چطر ویڈی جی وہ بھی ہماری جنرل باڈی کے سدیش سے ہیں تیگم گھڑ سے کسان بھائیوں اور بہنوں سہکاری بھائیوں اور بہنوں دیویوں اور سجنوں مجھے آج ریوہ میں آ کر بہت اچھا لگا بھگوان ایندر کی کرپا بھی رہی ہے اچھی برسات بھی ہوئی اور یہاں پر آپ لوگ اتنی بھاری سنکھیا میں آئے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو اپنے حضر سے دھنیواد دیتا ہوں ہماری بہنیں ہماری ماتائیں ہماری بچیاں یہاں پر آئیں ہیں ان کے لئے میں وشیش طور پر دھنیواد دیتا ہوں اور اس کے پہلے کہ میں ایک بات شروع کروں میں چاہتا ہوں کہ منج کے مادن سے ہمارے جو ایریا مہجر صاحب ہے تومر صاحب ان سے میرا نمیدن ہے کہ وہ جو کلاکار یہاں پر انہوں نے بہت اچھے اچھی پرستت کی انہیں کپیا ایک پرستر سے پتل دیں اور ساتھ نے ایک ہزار روپے کا ان کو کرسکار دی دیں آج سے پچاس سال پہلے سنسرسٹ میں ایک ایسے سمیں میں شروع ہوئی کہ جس کا اس سمیں یہ کلپنا ہی کرنا کہ کوئی سہکاری سنس تھا اتنا بڑا پناٹ جس میں کی بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی اس سمیں آج بھی ٹیکنالوجی بہت بڑی ہے کی فرٹلائزر پناٹ کی ٹیکنالوجی بڑے ہائی پرشن ہوتے ہیں امونیا ہوتی ہے ایسے پناٹ کو کوئی لگا سکتا ہے اور کوئی سہکاری سنسطہ اس کو چلا سکتی ہے ایک بڑا بھاری قدم تھا اور ہمارے پاس کل پانچ لاکھ روپے تھے اور ستاون سدر سے تھے ستاون لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم چلا سکتے ہیں ان پانچ لاکھ روپے کا وششواست تھا اور آج بھی جہاں وشش کی ایک بڑی بھاری سنسطہ ہو چکے ہیں تو وہ جو وششواست ہے آج بھی آپ کا ہے ہمارے اوپر یہ آپ کا آشرباد یہ آپ کی ہمارے پر ایک بھاونہ ہے آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں سنبھل ہے آپ کا اسے کاروں ہم یہاں تک بڑھے ہیں اور اس لئے ہم نے ان پچاس برشوں میں کبھی بھی اپنے دل سے اپنے حدے سے کبھی بھی اس بھاونہ کو سماپ نہیں ہونے دیا ہماری آتما میں ہمارے من میں ہمارے دماغ میں کبھی بھی بات رہتی ہے کہ ہماری سہیکاریستہ اور ہمارے کسان ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں وہ کرنا چاہیے اور جب بھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے تو آپ کے آشیرواز سے بھگوان کے آشیرواز سے وہ پورا ہوا ہے اس لئے ہم لوگ نے سوچا کہ پچاس میں سال میں یہ ہمارا کرتے بنتا ہے کہ ہم آپ کے پاس جائیں آپ سے ملیں آپ کو بتائیں آپ ساتھ چھات ہم سے ملاقات کریں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ جو رشتہ ہے جو سممند ہے وہ پاربارک ہے وہ اپنا ہے اور آپ کے ساتھ ہم ہمیں رساہ رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ دھماغ شاہ رہیں گے اس کی ہم آپ سے کام نہ کرتے ہم نے سوچا مجھے پتا تھا بہت ہی مشکل کام لیکن جب بھگوان ساتھ ہو جب ہمارے کسان کے ہمارے پسات آشرباد ہو جب ہمارے سہیکارتہ کا سیوگ ہو تو ایسی کوئی چیز نہیں جو ہم کر نہ سکیں اور آج یہ میرا انیسوہ پڑا اور ریمہ میں ہے ہمارے اب خالی چھتیس پڑھاؤ رہ گئے ہیں ایک سو پتیس پڑھاؤ میں اور وہ ہم نے چھتیس پڑھاؤ تیس اکتوبر کو بابا بشنوات کے درشن کر کے پورا کرنا اور تا ہمارے ایک سو پتیس پڑھاؤ ہوں گے اور جب ہم آپ سے مل رہے ہیں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہمارے ندیشک منڈل نے سوچا ہمیں اس کے لیے عنومت ہی دی کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کرے کہ ہمارے آپ کا سمباد لگا تاڑ چلتا رہے ہیں ہم آپ سے جڑیں آپ ہم سے جڑیں آپ کی سبسچائیں آپ کے سکھ دکھ آپ کی کھیتی آپ کی کسانی آپ کے بارے میں کیا آپ اپنا ہونر استعمال کر سکتے ہیں کہاں اس سے آپ کو آمدنی ہو سکتی ہے کیسے آپ نہ بیپار کر سکتے ہیں ان سب کا ایک ایسا ایک ایسا ادارن کیا جائے ایک ایسا کیا جائے کہ پچاس سال بعد یہ کوئی یہ سوچے تھے سوچے اس سمیں کی سوچ تھی لیکن وہ سوچ آج اتنی بڑا بیپار اور اتنی بڑا کسانی کا چھیتر ہو گیا ہے کہ ہمارے کسان کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ہمیں مدد ملی پردان منتی نارین موڈی سے جب نارین موڈی جی نے کہا کہ ہم کو ڈیجیچل انڈیا بنانی ہے آپ نے ایک چھوٹی فلم ہی دیکھی ہوگی اسے دیکھی ہم نے آپ کو دکھائی تو ہم نے کہا یہ موقع ہے یہ ایک کیسویں صدی ہے یہ ڈیجیچل کی صدی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ڈیجیچل انڈیا تو ہو جائے پر ہمارا ڈیجیچل بھارت نہ ہو ہمارا کسان وہیں کہ وہیں رہ جائے ہماری سائکارتہ وہیں کہ وہیں رہ جائے کہ ہی ایسا تو نہیں ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے اس بات کا نرنے لیا کہ ہم دیجیچل بھارت کو ڈیجیچل انڈیا سے جوڑیں گے اس کا سارا کا سارا ٹیکنوجی کا خرچہ اس کا سارا کا سارا کرنے کا طریقہ اس میں ایک بھی پیسہ میرے کسان کو نہیں خرچ کرنا ہے سارا سارا خرچہ ہم لوگ اٹھائیں گے کھالی آپ کو اس سے جوڑ کر اور اس میں بھاشا کا جو پرتیبند ہاتا ہے اس کو سمابت کر کے ایک ایسا اپنے ایت فارم تیار کیا جائے اور وہ اتنا اتنا آسان طریقہ ہو کہ ہمارے کسان کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے کسی کے آگے ہاتھ نہ پہلانا پڑے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اس بھاونہ کے ساتھ اس سنکلپ کے ساتھ یہ ہم لوگ نے تیار کیا اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جو آپ کے ہاتھ میں تیلی فون ہے وہ آپ کی طاقت ہے اور پردان منتری نے جگہ جگہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کرائے جگہ جگہ تیلی فون کی ویبستہ کرائی آپ کے موبائل فون کے جو انہوں نے تھے وہ ریٹ کم کرائے بہت سے کام کیے جو ایک ڈیجیٹل بیوستہ میں آپ کو شامل ہونے میں بہت سہایہ کیا یا ہم کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹا کام ہے ہم جب بہت کام کو جب سمجھیں گے کہ سمجھیں گے کتنا بڑا کام تو پردان منتری جی نے کیا اور کتنا بڑا کام ہم اس سے جڑ کے کرنے جا رہے ہیں تو اس نے ہمارے جو گین جی نے آپ کو بتایا کہ جب آپ یہاں آئے ہیں تو اپنے فون کا نمبر نام اپنا دے گر کے ریجسٹریشن جرور کرا دیں اور سوسائیٹی کے نام اس میں دے دیں تو اس میں ہمیں اور آسانی رہے گی تو اس میں جیسے آپ کا ریجسٹریشن ہو گیا تو آپ جیسے ٹائپ کرتے ہیں ifco.bajar.in تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا اندین کوپرٹیو ڈیجیٹل پیٹ پرام اور اس کے آتے ساتھیں تیرہ بہت شامل میں ہے دیش کی جو تیرہ مکھ بہش آئے ہیں ان سم میں ایک پلیٹ فارم ہے آپ ہندی بہشی ہیں آپ کو تمیل بہشی سے کچھ سمجھنا ہے تو اس میں تمیل کی جاگر کے آپ کو خالیو کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ نے کس سمبند میں بات کرنی ہے اس کا سوتہ ٹرانسلیشن آپ کے پاس آئے گا یا اس کا ٹرانسلیشن ہم لوگ کریں گے آپ کو بھیجیں گے یہ سب سے ویدہ اس میں اکترم ہے اس میں ایک دساملو پشتر کروڑ سے جیادہ کسان اور سہیکاری سلطائر جڑ چکی ہیں اور آج جب اس میں آپ بھاگ لیں گے تو آپ اس کے سدیس ہو جائیں ایک اور پشتر لاکھ پچیس ہزار دو سو گیارہ اس کو تھوڑا بڑا کیا جائے بڑا کر سکتے ہو تو وہ اس میں جڑ چکے ہیں تو اس میں اس پلیٹ فارم پہ کیا ہے اس پلیٹ فارم کے مادیم سے آپ کھیتی کوئی بھی جانکاری لے سکتے ہو کون سے نئے بیز آئے ہیں اس کے بارے میں اس میں جانکاری ہو کہاں پر کون سر نیا طریقے سے کھیتی ہو رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری ہو پورے دیش کے بارے میں جانکاری ہو تو جو بھاشا کا جو بھاشا کی کاران ہم لوگوں کو بیوہدھانت ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیابار کرنے کا وہ بیوہدھان اس میں سماپت ہو گیا اس میں دیا وقتا کے ہوں تمہیں لادو کیا کسی کو بیچنا چاہیں تو اس میں بیوستہ ہے اور خود اس میں آپ کو کسی کوچھ پیسہ نہیں دینا ہے ایک پیسہ آپ کا خرچہ نہیں ہونا ہے آپ اپنا خود آپس میں بات کر سکتے ہیں خالی جو بھاڑا آپ تے کرو گے اپنے اور خریدنے والے کی بیچ میں خالی وہ بھاڑا ہی آپ کو آپس بتائی کرنا ہے اور جو بھی پیسے کا عادان پردان ہوگا یہاں وہ بینک کے مادیم سے ہوگا اس میں یہ جو بیوستہ ہے اس سب کے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے کیا موسم ہونے والا ہے کہاں کہاں کیا کیا فسل ہوئی ہے بیدیش میں کیا بھاو چل رہا ہے کس جیس کا اس سب کے بارے میں آپ کو اس کو سوچنا ملے گا آپ کو آپ کو اس کے بارے میں کیا کون سی بیماری آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ملے گا ہماری ساری ساری جتنی بھی سہ سنستائیں ہیں انشورنس ہے کیمکل کا ہے اگرو کیمکل کا ہے اس سب کے بارے میں اس میں ہے آپ سوتا اور کسی آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ سوتا اس میں اپنا کام کر سکتے اور بہت ہی سمپل طریقے بہت ہی آسان طریقے اپنا آپ کام کر سکتے اور دیکھیں جو آپ کا موبائل فون اس میں آپ ڈھرئیے نہیں اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے آدمی ڈرتا رہے میں یہ کر دوں تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ کئی کچھ بند ہو پرابلم ہوگئے تو بند کر کے پھر سے چالوں کر دیجے وہ سمجھ سے آپ نے آپ سوابت ہو جائے گی یہ ہی نہیں مان لئے آپ کے پاس کوئی ہونر ہے کوئی آپ پاس کوئی کلا ہے آپ اس کلا کی شچہ دینا چاہتے ہیں تو اپنا موبائل فون پہ ویڈیو بنائی اس میں داز دیجئے دادے ساتھی ایک کروڑ پہ ستر لاکھ لوگ جو ہے ان کسانوں کے سامنے آپ کا آ جائے گا کیا آپ کے کلا ہے تو ایک بڑا بھاری مارکٹ ایک بڑا بھاری بیاپار کا کیندر ایک بڑا بھاری سوچنا کا کیندر سارکار کے جو 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 جہاں جہاں سارکار کے کارکرم ہیں ان سب کے بارے میں آئے گا ہر پرانت کے بارے میں آئے گا تو یہ ایک جگہ پر ہمارے کسانوں کو ہماری سہکاری سلسلاؤں کو یہ جو سوویدہ ہے وہ پردان ہو جائے گا اس میں آپ خود اپنا نرنے لے سکتے ہیں اور اس کے کارار آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ بھائی اور بہنوں آپ کیا چیز کھیتی میں ڈال رہے ہو آپ کو ایسے کھیتی کرنے چاہیے آپ لوگ سمجھدار بھی ہیں لیکن آپ لوگ سکتا ہے بگل والے کھیتی اچھی ہوگی میں بھی آج یوریا جارہ ڈال دوں میں بھی آج یہ کیمیکل ڈال دوں میں بھی آج یہ اگرو کیمیکل ڈال دوں ایسا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے جیسے ہر ویکٹ الگ ہے ایک کی انگلی کا نشان اسے انگلی جنگ فنگر پرنٹ بولتے ہیں وہ دوسرے سے نہیں ملتا ایک کی آگ کا رہتنا دوسرے سے نہیں ملتا ایک ہی مہباب کے بچے ہیں بلڈ گروہ مل جاتا ہے کھون مل جاتا ہے لیکن یہ جو بھگوان نے دیا ہے نا انگلیوں کی نشان آگ کا نشان رہتنا کا نشان یہ ایک آلگ الگ ہے ویسے ہماری جمین ہے یہ بس سمجھے ایک ہی ہے ہمارے پرکھوں نے کتنے کتنے سال سے اس جمین کو سنبھال کے سنبھال کے سنبھال کے آپ کو دیا ہے اور یہ جو ہماری جمین ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے اس کے ہم رکھوالے ہیں اور یہ ہمیں آگے دے کے جانی ہے اپنی آگے آنے والی سنطان تو کیا آپ اس کی سرچہ رکھا اور اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا چاہیں گے ضرور رکھنا چاہیں گے تو اس لئے ہم کوئی بھی چیز بنائیں گے اس میں آپ کو ہی ضرور بتائیں گے کہ اس کے کیا نقصان اور کیا فائدہ ہیں نرنے آپ کو لینا ہے نرنے میں سہائب ہوگا یہ آپ کا میتر ہوگا یہ آپ کا گروہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا ششش بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس کوئی ایسی جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کیسے انہوں نے اچھی کھیتی کی ہماری بہنوں نے کتنا دی گا کے بتایا کس طریقے سے بھارت کا بھگشو جل ہو سکتا ہے وہ سب اس کے مادہم سے ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھنا چاہو گے اور کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہو گے وہی آپ کی آگے آنے والی دشا اور دشا دونوں نردھارت کرے گا ہم لوگ اس جمانے میں آ رہے ہیں اس ایک کسی صدی کی جمانے میں آ رہے ہیں جہاں دنیا بہت آگے جا چکی ہے ہم اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ جہاں پر بینہ ڈرائیور کے ٹرین چلنے لگی ہے بینہ ڈرائیور کے کاریں چلنے لگی ہیں جمین کے اندر ایک ہائیڈرو لوب بولتے ہیں کہ وہ اتنی تیج چلتی ہے اس کے اندر گاڑی کہ جو آپ دو گھنٹے میں کرتے ہو وہ بیس منٹ میں پہنچاتے ہیں وہی سپیڈ ہے ہوای جاز ایسے آنے والے ہیں کہ یہاں سے امریکہ آدمی تین گھنٹے پہنچ جائے گا وہی سپیڈ ہے اور آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ تین مہنے بعد کیا ہوگا اب چھے مہنے بعد فصل آئے گی فصل کا یہ حال ہے کہ جگہ جگہ پر اتنا عدد پابندی آ رہی ہے کہ جو آپ پیدا کرتے ہو کھانے لائک ہے کی نہیں اور اس لئے اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا ہمارے دیش میں جو گرمی بڑھ رہی ہے پورے دنیا میں اس کا سب سے دیکھ اثر ہمارے دیش میں پڑے گا کیونکہ ہمارا دیش جو ہے جب ایک ساتھ پانی بڑا جاتا تو کتنا استعمال ہوتا ہے وہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس کے لئے بھگوار نے ہمیں ایک ایسا پیر دیا ہے جو خالی بھارت کے مہادیپ میں ہے اس میں ہمارے پرانے بنگلہ دیش اپنا دیش پاکستان افغانستان بھی اس میں سامل ہے جو اس کے میدانی علاقے ہیں پہاڑی علاقے نہیں اور وہ ہمارا نیم کا پیر جتنا نیم کے پیر لگائے جائیں گے اتنی کاربن ڈیک سہید اس میں افضار ہوئے گی اتنی ہمیں اوکسیجن ملے گی اتنی ہمارا گرمی کم ہوگی پہستر سال ہم نے تیرہ لاکھ پیر لگوائے اس سال سو چھبیس لاکھ پیر لگوانے کا ہمارا ادادہ ہے اور ہم یہ ہی نہیں ہمیں نیم کے پیر میں سب سے دیکھ سمجھ چاہا ہے وہ یہ ہے کہ بڑھتا بہت دھیمیں دھیمیں تو اس کا لگانا کم ہو گیا ہمارے پوروچ بہت سمجھدار تھے وہ جانتے تھے نیم کی کیا کیا خوبیاں ہیں اس لئے وہ نیم ضرور لگاتے تھے گھر میں ہم نے انہیں نیم لگانا چھوڑ دیا تو اس میں ہم فوریس اسس انسٹیٹوٹ دہرہ دون میں ایک ریسرچ کرا رہے ہیں اور اس میں ہم کو لیبارٹری میں سکسس مل گئی ہے سفلتہ مل چکی ہے اور مجھے امید ہے سائنٹس نے کہا ہے کہ اگلے سال ہمیں وہ نیم کا پودا دے دیں گے کہ جس میں وہ دگنی رفتات سے بڑھے گا دگنا موٹا بھی ہوگا اور ہم نے پچھلے سال سے یہ نیرنے لیا کہ جو نیمولی ہے پندہ روپے کلو ہم لوگو نیمولی خریدیں گے جو بھی اپنی نیمولی کٹھا کر کے ہمارے نزدیک سے نزدیک آفیس میں دے دے گا ہمارے نزدیک نزدیک افسر کے پاس دے دے گا وہ ترنت آپ کو پندہ روپے کلو پہ نیمولی خریدے گا تو اس میں آپ کو فائدہ بھی شروع ہو جائے گا آپ کا عارتھک لاب بھی ہوگا اور دیش بھر میں جو یہ سمسچہ ہے گرمی کی وہ بھی خدم ہوگی میں ریوہ میں میں نے دیکھا جو میں آ رہا تھا میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو کھیٹی ہو رہی ہے اس میں جو پودھے ہیں اس میں جو لگے ہوئے ہیں چاہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جب میں ہریانہ کا دیکھتا ہوں جب گجرات کا دیکھتا ہوں تمیلادو کا دیکھتا ہوں بنگال کا دیکھتا ہوں تو ہم نے دیکھا اس کے اس کے سمدھ میں کمپریجن میں آپ کے پودھے کمجور ہیں تو اس میں کچھ تو کارن یہ ہے کہ آپ نے شاید جمین میں کس طریقے تطور چاہیے اس کا نیرچھر نہیں کروایا ہوگا نہیں کروایا ہے تو میری آپ سے پراتنہ ہے کہ آپ اپنے اپنے سیمپل اکٹھے کراؤ ہم لوگ اس میں لکھو اور پھولپور کے لوگ آ کے آپ کے سیمپل لے جائیں گے اور آپ کی وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ہاں کیسی کیسی آپ کی جمین یہ آپ کے پاس اچھا بیج نہیں ہے یہ آپ کے پاس کھیتی کرنے کے اچھے سادن نہیں ہے کچھ نہ کچھ سمسچہ جنور ہے اس سمسچہ کو حل کرنا ہم لوگ چاہیں گے اس میں آپ کا سعیوگ چاہیے ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کی سنسٹہ ہے ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں آپ ہمارا پریوار ہیں اور اس کی سیوہ کرنا ہمارا کرتا بھی بھی ہے ہمارا دھرم بھی ہے اور ہم دونوں میں آپ کی مدد کریں گے اور اس میں ایک ہم نے اور کیا ہے اپ کو یوہ کر کے ایک ہمارا اس میں کارکنم ہے کہ ہمارے گاؤں کے بچے بچیا کوئی ہنہر سیکھنا چاہے کوئی کرا سیکھنا چاہے تو اس میں اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کے مادیم سے ان کو تھیورٹیکل ٹریننگ کیا ملنی ہے وہ بتا دیا جائے گا اس کے بعد کہاں پر وہ پریٹیکل ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ ہی بتا دیا جائے گا اور اس کے بعد جب اس کو پاس کر لیں گے تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ان کو کہیں نوکری بھی مل سکتے ہیں اس کے اب ہم لوگ پریاس کریں گے اور اس سب کے لئے ہم کو کچھ خرچہ نہیں کرنا ہے سب کچھ کمپیوٹر سے ہی اپنے موبائل فون پہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کی بھی سویدہ ہم لوگ نے رکھی میں ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور آپ سے پراتنا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمجور مس سمجھو آپ نے آپ کو یہ مجھ سمجھو کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں آپ کچھ کر نہیں چکتے ایک 20 سدی میں بڑی بھاری طاقت آپ کے پاس وہ آپ کا موبائل فون ہے آپ کے بچے ادیاب کو در لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے بچوں سے بات کریے وہ آپ سے زیادہ جانتے ہوں گے وہ آپ کی مدد کریں گے آپ کیا پڑھے لکھے بہو آئی ہوگی اس کو دیکھئے وہ آپ کی مدد کریں گے پر آپ یہ نہ سوچئے کہ مجھے اس کی شرم لگتی ہے جو نہیں آتا اس کو سیکھنا منشی کا کرتا گی اس کو سیکھنے سے ہی منش آگے بڑھتا ہے تو میری آپ لوگ سے یہ بہت پراتنہ ہے کہ میں جگہ جگہ اس لئے جا رہا ہوں میں اپنے کسانوں کو جاگرات کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کسی کسامنے ہاتھ پھیلائے افکو نے پچاس سال میں آج جو بھی ہمیں اپنی محنظ سے ہوئے ہم نے کسی کسامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ہم نے کسی سے کرزہ لے کے بھاگ نہیں گئے ایک ایک پیسہ دیا ہے تو واپس کھیا ہے ہم نے ایمانداری کے ساتھ سلسطہ اور کسان کی اس سلسطہ نے کسان کے ساتھ اور کسان نے اس سلسطہ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ رہے کبھی کسی نے ہمارا پیسہ مارا نہیں ہمارا لیا ہے جو بھی سامان لیا ہے تو ہمارا پیسہ دیا بھی ہے اور ہم نے کبھی کسی سے زیادہ پیسہ لیا نہیں ایک سممند ہے جو گھر کا ہے جو آتمی ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہے انہی شد و ساتھ میں ایک بار آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں دھنیوات موسیقی